موسیقی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج ہم آپ کو ترکی کی تاریخ اور اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں گے ترکی کے بارے میں پڑھنے میں آتا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے پہلے آباد ہونے والے خطوں میں سے ایک خطہ ہے ترکی جس کا سرکاری نام ریپبلک آف ترکی ہے اس میں آناتولیا جو کہ ترکی کا ایشیای حصہ ہے اس کی تاریخ اور اسٹرن ٹریس جو کہ ترکی کا یورپین حصہ ہے اس کی بھی تاریخ مجود ہے ترکی لاتینی زبان کے لفظ ترکیہ سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ترکی بشندوں کی زمین دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ یوٹیوب پر ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور یوٹیوب پر مجود ہمارے چینل عدیل ناصر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ترکی کا زیادہ تر حصہ آناتولیا کے جزیرہ نمہ حطے پر آتا ہے اور اس حطے پر زندگی کے اثار سات ہزار پانچ سو سال پرانے ملتے ہیں ترکی کو تین سو چونتیس قبل از مسیح میں یونان کے سکندر نے فتح کیا تھا لیکن سکندر کی وفات کے بعد اس کے کم اہل جانشین اس سلطنت کو زیادہ دیر نہ سنبال سکے اور اس کے بعد یہاں پر یونانیوں نے سالاویسی سلطنت کی بنیاد رکھی ان کی حکومت اس سلطنت پر 63 عیسوی تک قائم رہی اور اس کے بعد اس خطے پر رومیوں نے اروج کی حکومت کی اور انہوں نے آناتولیا کے ساتھ شام، مصر، اردن اور فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا اور اس وقت تک کرسچینٹی کو ماننے والے لوگوں نے اس خطے پر عبادکاری شروع کر دی اور عیسائیت مذہب کی تبلیغ بھی شروع کر دی اور 320 عیسوی تک اس پورے خطے میں عیسائیت مذہب کا پرچار بلند ہو گیا تھا اور 330 میں رومی شہنشاہ قسطنتین نے عیسائیت کو خود بھی قبول کر لیا اور اس علاقے کا سرکاری مذہب بھی کرسچینٹی کو ہی بنا دیا آج اسطانبول جو دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہے اس وقت بازنٹین کے نام سے مشہور تھا اور شہنشاہ قسطنتین نے ہی یہاں پر قسطنتین کی سلطنت کی بنیاد رکھی ترکی کے کچھ علاقوں میں 330 عیسوی سے لے کر 1453 عیسوی تک رومیوں کی حکومت قائم رہی لیکن شام اور مشرقی ترکی کے کچھ حصوں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا مشرقی اور وسطی ایناتولیا پر سلجوکی ایمپائر قائم تھا جبکہ مغرب میں روم ایمپائر قائم تھا اور سلجوکی سلطنت کے زوال پر ان کے باقیات میں سے عثمانیوں نے جنم لیا اور اس خطے میں عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی اور وسطی ایشیا کے مسلمانوں نے اس خطے پر ایسی حکومت کی کہ اسی کو مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت بنا دیا اور اس کی ایک وجہ اسلام کی تبلیغ بھی تھی اور ستروی صدی تک عثمانیہ سلطنت دنیا کی طاقتور ترین سلطنت بھی رہی اور اپنے زوال کے وقت سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا اور جرمنی کی ناکامی کے بعد سیورے ایگریمنٹ کیا گیا جس کی ترکوں نے بہت زیادہ مخالفت کی فتح حاصل کرنے والے ممالک نے اس خطے کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور ان ٹکڑوں پر اپنا اپنا قبضہ جمانے لگے ناؤں مئی 1919 کو ترکوں نے اسکری کمانڈر مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں جنگ ازادی کا اعلان کر دیا اور 18 ستمبر 1922 کو ترکوں نے تمام فوجیوں کو ترکی سے نکال دیا تھا اور یکم نومبر 1922 میں ترک پارلیمنٹ نے ترک حلافت کا خاتمہ کر دیا اور اس طرح مسلمانوں کی عظیم ترین 631 سالہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ بھی ہو گیا تھا اور 29 اکتوبر 1923 کو ساری دنیا نے ترکی کو ایک سیلف گورننگ انٹیٹی کے طور پر قبول کر لیا اور 29 اکتوبر کو ہی ترکی کا نیشنل ڈے بھی منایا جاتا ہے ترکی دوسری جنگ عظیم جو کہ 1949 سے 1945 تک جاری رہی اس میں نیوٹرل ہی رہا لیکن اس نے برطانیہ کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی تھی جس کے مطابق اگر جرمنی نے ترکی پر حملہ کیا تو برطانیہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا دوستو یہ تو تھی ترکی کی کچھ تاریخ اب مجودہ ترکی پر بات کرتے ہیں ترکی کا کل رقبہ سات لاکھ تریاسی ہزار تین سو چھپن مربع کلومیٹر ہے جس کا تین فیصد حصہ یورپ اور ستانوے فیصد مغربی ایشیا میں آتا ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا چھتیسوں بڑا ملک ہے جس کے کل اکیاسی صوبے ہیں اور انتیس جون دو ہزار انیس کے مطابق اس کی مجودہ آبادی آٹھ کروڑ انتیس لاکھ انچاس ہزار پانس سو پچیس پشندوں پر مشتمل ہے ترکی کی کرنسی ترکیش لیرہ ہے اور ایک ترکیش لیرہ پاکستانی اٹھائیس روپے اور انڈین بارہ روپوں کے برابر ہے ترکی کا کالنگ کورٹ پلس نائن زیرو ہے اور اس کا ڈومین نیم ڈاٹ ٹی آر ہے اور وقت کے لحاظ سے ترکی پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے ہے دو ہزار اٹھارہ کے مطابق ترکی میں فیقس مجموعی سلانہ آمدنی اٹھائیس ہزار یو ایس ڈالرز ہے اور اس کا جی ڈی پی ٹو پائنٹ ٹو نائن ٹو ٹریلین ڈالرز ہے آج کا ترکی ایک اسلامی ریاست ہے اور ملک کے 83 فیصد لوگ مسلمان ہیں دو فیصد لوگ کرسچن اور باقی 7 فیصد لوگ لا مذہب لوگ ہیں اور باقی دوسرے مختلف مذاہب کو ماننے والے شامل ہیں ترکی کا کیپٹل انکارہ ہے لیکن اس تانبول اس کا سب سے خوبصورت شہر ہے ترکی کا نظام حکومت پارلیمنٹری اور یونیٹری سٹیٹ اور پریزیڈنچل سسٹم ہے ملک کے سربراہ کے پاس تمام ایکزیکیوٹی پاورز ہیں اور ملک کا مجودہ سربراہ تیب اردگان ہے 2017 کی ایک ریپورٹ کے مطابق تین کروڑ بیس لاکھ کے قریب لوگوں نے ترکی کا وزٹ کیا اور ترکی ہر سال اپنی ٹریول اینڈ ٹور انڈسٹری سے لاکھ اور ڈالرز کا ریوینیو کماتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ترکیش فوڈ پوری دنیا میں مشہور ہے بکلاوہ، شش کباب، ڈونر، کوفتہ اور ترکیش آئس کریم ترکی کی مشہور کھانے والی ڈیشز ہیں گرینڈ بزار ترکی کا سب سے مشہور بزار ہے جس کی چونسٹ گلیاں ہیں اور تقریباً اس میں چار ہزار دکانے بھی موجود ہیں اس کے علاوہ تقسیم سکوئر اور بلو موس بھی ترکی کی انتہائی مشہور اٹریکشنز ہیں ترکی میں تقریباً 83 ہزار کے قریب مساجد موجود ہیں ترکی کی آفیشل لینگویج ترکیش ہے لیکن اس کے علاوہ یہاں پر انگلیش، عربی اور زازہ کی زبان بھی بولی جاتی ہے ترکی کی آبادی میں 73 فیصد کے قریب آناتولین ترک لوگ شامل ہیں 18 کے قریب کرد لوگ اور باقی دوسرے قبیلوں کے لوگ شامل ہیں اور ترکی وہ واحد ملک ہے جہاں پوری دنیا کے ایک چتائی پھول کلٹیویٹ کیے جاتے ہیں دوستو یہ تھی ترکی پر بنائی گی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیشنل لگی اور پسند آئی تو اس ویڈیو کو اپنی فیس بک اور یوٹیوب اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور ملک کے بارے میں بھی ایسی انفرمیشنل ویڈیو بنائی جائے تو کومنٹ باکس میں کنٹری کا نام ضرور لکھیں تاکہ اگلی ویڈیو اس ملک کے بارے میں بنائی جائے